بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحمت والا عالم علماء لوگ ہیں سب یہی بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہماری بہن بیٹیوں کو بھکایا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے اس کو بہلا فسلا کر اور اس سے غلط کام کریا جا رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ خبر ملنا ہے ایسا تو میں آپ تمامی لوگ سے گزاریس کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بیٹیوں کو خیال رکھیں اور اس کو دیکھیں کہاں جا رہی ہے کہاں آ رہی ہے کیا کر رہی ہے اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا یہ سب ہماری ہی گلتیاں ہے جو ایسا ہو رہا ہے اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے دھیان دیتے تو ایسا نہیں ہوتا لیکن خیر کوئی بات نہیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب ہم لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اور اپنے بہن بیٹیوں کو سمبھالنا ہے آج جو آن لائن کا سسٹم چلا ہے جو موبائل دیتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن ہماری بہن بیٹیوں کیا کر رہی ہے کیا پڑھ رہی ہے ہم لوگ یہ دھیان نہیں دیتے ہیں رات کو کیا کر رہی ہے کس سے چیٹنگ کر رہی ہے یہ بھی نہیں دھیان دیتے ہیں تو اس طرح کا ماملہ میں موبائل دینے کے کارن اس طرح ماملہ زیادہ آیا ہے تو میں تمام لوگوں سے گجاریس کروں گا آپ لوگ بہن بیٹیوں کو پڑھائے یا میں ہوں یا آپ لوگ ہو یا کوئی بھی ہو پڑھائے سب سے پہلے دینی تعلیم دیں دینی تعلیم دینے کے بعد آپ اسے بہت ہی زیادہ پڑھائے جتنا بھی دنیاوی علم ہے سارا پڑھائی پڑھا دیں مگر ایک سنسکار دیجئے اور اس کو بتائیے اپنے نبی کے بارے میں اپنے صحابہ کے بارے میں اور اپنے اولیاء اکرام کے بارے میں حجت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے یہ ساری جو ہے بتائیے ان کے تعلق سے بتائیے کہ کیسے یہ جندگی گجارے تھے اور کیس طرح رہتے تھے کیسے ان کے جندگی کا کیا واقعہ ہے ساری باتیں آپ بتائیں ان کو تو زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ لوگ کو بس آپ لوگ میں تھوڑی سی یہ بات اس لئے بتاتا ہوں تاکہ ہم لوگ ایسے ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جو جو گیر لوگ ہے جو ہم لوگ کو پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ لوگ کافی زیادہ پیسہ خرج کر کے ہماری بہن بیٹیوں کو بہلا فسلا رہا ہے کیونکہ آج کل سب بے روزگار ہیں روزگار کسی کے پاس نہیں ہے اور بے روزگار جو انسان ہیں جیسے گیری مسلم میں بے روزگار لوگ ہیں اس کو یہ سنگی جو خیال کر رکھنے والا لوگ ہیں یہ اس کو پیسے کی لالت دے کر ہماری بہن بیٹیوں کو بہلا فسلا رہا ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ سن لیتیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تب ہی اتمنان سے سنیے اس ویڈیو کو نہیں تو آپ نہیں سنیے کیونکہ اگر اسکیپ کر کے سنیں گے تو آپ لوگ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا میں ویڈیو کلپ لے کر آیا ہوں مکتی حماد رجا صاحب کا تو آپ لوگ سنیں گے کس طرح دل میں یہ بات لے کر یہ بتا ہے مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے خیر کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ سب خیر کرنے والا ہے اور سبی کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے بس آپ کا ایمان مجبوط ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو سن لیجئے اور ہم بھی سن رہے ہیں آپ بھی سنیے ججاک اللہ خیر میں تعلیم کا مخالف نہیں با 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 تعلیم جی آن لائن بچوں کو پڑھانے والوں ہوش میں آجا ایل سی ڈی لگائیے گھر میں پروڈجیکٹر لگائیے کنپ کیجئے مبائل سے اس پر پڑھوائی راتوں میں یہ رضائی کے اندر مو دے کے کم سی تعلیم ہوتی ہے بھول گئے ہیں آپ جو پیٹی اور باپ کو مو کھانا کر کے جا رکھی گئے اسی آن لائن کا نتیجہ کیا کبھی تم نے سنا تھا سب سے پہلے کہ کوئی تاڑی والے گھر مسلم کے بستر پہ جا کے لیٹی ہے آج قوم کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے صرف ہم نے حضور کی تعلیم بھلا دیا ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا طریقہ ہم نے نظر انداز کا دیا آج یہ دنیس دیکھنے پڑے ہمیں سوچ رہا ہوگا ہمیں اپنی قوم بچانی ہے امت کی بیٹیاں بچانی ہے بتاؤ اگر بیٹیاں ایسے کی مرتب ہوتی رہی تو ہمارے جلسوں کا متیجہ کیا ہوگا خود بھی سوچو اور سمجھو میری بات میں آپ کو ظلیل کرنے نہیں آیا بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر کبھی یار کو پیچین کرتی ہے سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے بیٹی بھاگنے کے بعد بات فون کر کے کہتا ہے یار تو تو بہت بڑا خطیب ہے تیرے پاس کوئی تاویز ہوگا جو بیٹری لوٹ گیا جائے بیس سبب جو نے غلطی کی ہے نا اس غلطی پر اعتاویز بڑا نہیں کرنی سکتا ہر باپ کو سچا حسینی بننا پڑے گا ہر بھائی کو سچا حسینی بننا پڑے گا اور بیٹیوں سے کہتو تم یہاں جینے کے لیے نہیں تم تو ان کی حصت مرنے کے لیے نہیں تھی بتاؤ نہ ہمیں آج حل بندہ چاہتا ہے کہ میری نسلی حصت دار ہو لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بیٹیوں کیسے حصت دار بنیں گی بہت اور سے میری پاس پانا تاریخ آلیہ پڑھو نہ رونا آج ذرا سا سر میں درد ہوتا نہ بندروں مالوں نہ پہنے لیتا دکھا تکھا گیا مولے والے پوچھنے کیا ہوا کہ کچھ نہیں بس سر میں درد ہے ہمارے سر میں حلقا سا درد ہوا تو پوری دنیا پر دکھا رہے ہیں لیکن اللہ نے جب سکھ کے لکھنے دیئے تھے تب ہمیں خدا کا شکرہ بھی کیا بدلو اپنے آپ کو یار خدا کے ہو جاؤ مصطفیٰ کے ہو جاؤ کیا ضرورت تھی کربلا میں خاندار کٹانے کی کوئی مجھے بھی بتائے کیا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے کیا وہ تاریخ میں اپنا نام موٹا موٹا دیکھنا چاہتے تھے نہیں سر کٹانے کا مطلب یہ تھا تاکہ دین والے بھی سلامت رہے حضور کا دین بھی سلامت رہے یہی وجہ تھی اور میں کسے بیٹا پیارا نہیں صرف تجھے یا مجھے بیٹا پیارا حسین کو اظہر پیارا نہیں تھا حسین کو اکبر پیارے نہیں تھے حسین کو سگے بھانچے اونا محمد پیارے نہیں تھے قاسم ابباس پیارے نہیں تھے جontحاننا میرے حسین نے جب غازی ابباس کو دے جاتا نا ابباس جاؤ تو فرمایا تھا ابباس ایک بار ذرا نیچے اتر کے آ سوازی سے کیا کرنا ہوں اتر کے آنا جب غازی ابباس اتر کے آئے فرمایا ایک بار میرے سیدے سے لگ جاؤ بہت دور سے میری باری سنا واقعات آپ نے ہمیشہ سنے آج کچھ باتیں سفقید سے سنے زندہ بار زندہ بار اتر کے آر پیچھے غازی آر آس اترے سینے سے لگے اور پھر میرے حسین نے کہا غازی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے ایک بار بھائی کہہ دے غازی ابباز نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکوں کہا کیوں نہیں کہہ سکتے میں بھی علی کا بیٹا تم بھی علی کے بیٹے تو غازی ابباز نے تاریخ ساتھ چکلا کہا تھا آپ نے کہا تھا میری ماں امی بنین ہے آپ کی آرہ فاطمہ زہرہ ہے میرے جیسی ہزاروں ماں آپ کی ماں کے قدموں پہ قربان ہو جائے میں نے امی بنین کا دودھ بھی آپ نے فاطمہ زہرہ کا دودھ بھی میری اوقات کہا میں آپ کو بھائی کہہ سکتے لیکن دردتائی کر بنا بنا رشتوں کی سچائی تھی میرے حسین نے کہا نہیں غازی تیرے بعد مجھے اس زمین پہ کوئی بھائی کہنے والا اس لیے مجھے بھائی کہیں آج میں اپنے سماس پہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سوسائیٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انچ جگہ کے لئے بھائیوں کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں جو ذرا سی سمین کی خاطر اپنوں کو کچھہریوں تک لے کے جاتے ہیں جو ذرا سی سمین کی خاطر اپنوں کے گھلے کاٹ دیتے ہیں جو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کل یہ بچپن میں ترہا بھائی ہی تو تھا اگر کوئی تیرے تمہاچے مار دیتا تھا تو یہ دوڑ کے اس سے لڑ جایا جایا تھا اگر تُو لگی آتا تھا تو تیرے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا کہتا تمہا بات میں کھاؤں گا پہلے بھائی کو تو لے لے تھے اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہنا بھائی بھائی کو بھلا کے لے کیا ہوں جب تجھ تک بر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا تو اپنے وجود سے وہ گناہ آدمی سے لڑ جایا تھا بچا تو سکھی مجھے بھی سمجھا وہ بچپن سچا تھا یہ جوانی سچھی جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کر دیتے جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رکھے ہو اور یار کہاں جا رکھے ہو یہ طرح سکھا بھائی ہے یہ طرح اپنا کے خیل کر اس کا جمع زمد گیا تو چاہ پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملے گے اپنا کہنے والے ہزار ملے گے لیکن تیرے سینے کی دولی اپنے سینے میں لینے والا سکھے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا صرف چاہ جاتا اس سے لار نہ سمجھا ترے ترکو کا شریف تراب بھائی ہے ترے کم و کم آتنے والا تراب بھائی ہے ترے بازو آپ کا زور تراب بھائی ہے ترے تراب تراب بھائی ہے جس کو تو خیل میں ڈالا آگے ترکو کا کیا ہے تو خیل کو رکھی بلکہ اپنے عزت کو اپنی تاکر کو چہر پہ لانا آگے اگر خدا نے عقل دی گئی ہے اور تجھے تو صلیم اگر نے عقل دی گئی ہے بھائی ہے سبانہ ملے مسینے سے لگانا اور تریا کو لاتا لانا نو کو فرشتہ خدا دیتا گئی ہے اس رشتے کی دنیا میں یہاں بھی سال کہنا ہے نیسا وضلو اپنے آپ نفرت کرتی جائیں خدا کے بازتے بھائی بھائی غازی عباس سے کا بھائی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے اگر بھائی کا چنازہ اٹھ گیا کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے والے بھی ملے گا یہ گربلا کے رشتوں کی سچائی ہے رشتوں کی سچائی ہے غازی عباس کے آپ پوری تاریخ گربلا کی پرڑا رہے گا پوری تاریخ کتنے شہید ہوئے گربلا میں کتنے مو کا تعلیٰ توڑی ورنہ سلام پڑھ لیجئے ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں اور بڑے بڑے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کتنے بہت تار لیکن آپ پوری تاریخ آنے یہ ستتر لا شہر امام نے اٹھائی ستتر تار لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آئے جب غازی عباس کے جسم کو لے کر کے آئے اور لانا تو بڑی بات جیسی غازی عباس نے کہا تاریخ کیلئے آہ حسین حسین نے مجھے سمالی یہ میرے حسین نفوراں کمر پکڑ لی تھی فرمایا تھا آج حسین کی کمر ٹھوٹ گئی ہے یہ اپنے ہوتے ہیں آج حسین کی کمر ٹھوٹ گئی ہے کربلا کی تاریخ پڑھئے اللہ اللہ برہ حسین بھی کربلا کے میدان میں گئے صرف ایک زین اللہ بیدین کربلا میں لچے ایک زین اللہ بیدین وہ بھی بیمار ہے بخار ہے کبھی ہوش آتا ہے کبھی بھی ہوش ہو جاتے میرے حسین جانے لگے اس وقت نادرتے امام زین اللہ بیدین کے خیمے میں تشریف لائے امام زین اللہ بیدین بھی ہوشتے پان آپ نے بیٹے کو اٹھایا ہلایا ڈولایا آپ کھل گئی بیٹے کی اللہ اللہ پر تیار دے کا چیخ جگل گئی اب وہ مجھے جانے کی جازت دے فرمایا نا اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے گا فرمایا لو جتنی امانتیں میرے پر اور جب مدینے پہنچنا لانا تو پورا منظران پر دیکھا حضور کی چوکت پر بیان کرنا کیا دردتہ کربلا میں پھر میرے حزین بھی گئے اور جام شہدت انوش کی جام شہدت انوش کرنے کے بعد کتنا ایک بیبسی کا منظر تھا کربلا میں یا کسی گھر سے ایک چنازہ اٹھ جائے تو رات پر نہیں راتوں دل نہیں لگتا ہے جس کا چمن ہی کربلا میں اجڑ گیا ہوگا ان خیموں کی اداسی کھالا کیا ہوگا کربلا کی مسافروں کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا مگر سلام کرو زینب قبرا کی جب راتوں کو ان کی ہمتوں کو قسم خدا کی سارے شہید ہو گئے نا پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر کے لیے گا میں اس لئے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پر بار امامہ تو تاکل آئی ہے علی کی بیٹی کو چھکر سلام کر سلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لیے سلام کرو سیدہ سلام ایک کربلا ہے ایک کربلا نہ تیرا گربان پکڑا گیا دین کے لیے نہ میرا گربان پکڑا گیا ایک جلسے میں پیٹ کی ایک نے دو تین گھنٹے واوا کر لی ہم سوچتے دین کا حق ادا ہو گیا نہیں نہیں دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے اللہ علیہ وآلہ شہید ہوئے پھر منظر کیا تھا رہا تھا جانتے ہیں میرے حسین کربلا کی میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب جب یا میری فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی ابھی تم ہو یہاں تک قافلے کو میل آیا تھا یہاں سے مدینہ تک قافلہ تمہیں لے گئے اللہ علیہ وآلہ اور پھر اپنی بیٹی عدرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال کر ہر پردیسی پردیس جاتا ہے تو بچے توڑ دیتے ہیں بچے توڑ دیتے ہیں اکثر ایسے نا جو اولاد والے اکثر ہم نے اولاد والے لوگ ہیں یار جاہتی بندہ پردیس جاتا ہے اور اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی آگ اسے کھوکلا کر دیتی ہے میرے حسین تو صرف پردیس نہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ جائے تھے سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا فرمایا زینب آج کے بعد تو میں ذمہ داریہ سبان میں شہید ہوئے سیدہ زینب کو خیال لیا بڑے کمینے ہیں نیزیدی شام کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے کئی اور زیادتی نہ کریں آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھائے چلا کیا درتے زینب نے اس کے بعد نہ سیدہ فاطمہ زہرہ والی چادر اپنے سر پہ ڈالی اور ہاتھ میں نہ حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور لاشوں کے پاس پہرہ دینے کے لیے بیٹھ گئے اس امید پہ بیٹھ گئے اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا کیا لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دیکھی دوبارہ نہیں کرنے دیکھی بیٹھی ہوئی تھی رات کا ایک حصہ گزر گیا پھر رات میں کوئی سوال آیا آہٹ سنی آنے کی چادر سوالی خنجر سوالہ اور کمر کس کے کہنے لگی اگر آپ کو یزیدی ہوگا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دیکھا لگا اب تک سبر دیکھا اب ہماری پاور دیکھو گے یہ کہتے ہوتی لیکن جب سوال قریب آیا تو سوال کے چہرے پر آیا اس نے آتے ہی کہا بیٹی کون ہے تو جیسی اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیدہ کی چیخ جی کرنے کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں تو کون ہے ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا گئے کہ یہ نہ پوچھ بیٹی میں کون ہو یہ بتا یہ لاش کس کی ہے کہ اس کو غازی ابباس کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا لاشہ کس کا ہے کہ یہ آن و محمد میرے بچوں کی لاشہ ہے پھر اس نے کہا یہ کاؤں نے جس کا سر نہیں ہے کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندوں پر سوار ہوا کرتے تھے اللہ اکبر آنے والے نے سنا سن کے ہج کی بری واپس جانے لگا سیدہ زینب نے نقل پکڑی کا جا کدھر رہا گئے اپنا بھی تو پتہ بتا کے جا دکاؤں ہیں آنے والے نے نقل پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو اور نہیں توہارا نام محمد الرسول اس لیے آئے ہونا جو باتا میری زینب نے میری فاطمہ سے کیل دی اسے پورا کیا گئے کے رفی یہ کہتے حسور تو آجاتے ہیں اب تجھے بتاؤں کربلا کیا کے وہ ہر رنگ دنوں میں شرابی کر کے نور بچانا حسینیت رفیق ہے لنہ نے بچانا حسینیت رفیق ہے اپنا پر تبا شکر ہے حسینیت رفیق ہے اپنا پر پوزدو کا جانے حسینیت کیا کے تکتر برا کے آگے تکتر برا کے آگے تاری ہوتھا کے دیکھو اللہ مبربرا کے دیری سے گزرے حسینیت کے بیوی نے ہاتھ میں پانی کو پیانا لیا آئی ہے وہاں پر جب سینیت رفیق ہے آگر کے سلام کیا سینیت رفیق نے دیکھا کہنے لگی کیا بات ہے کہ یہ پانی قبول فلا بھی دیئے کپن کاؤڈ ہوتھ ہو کہ میں غرقی بیٹی ہوں میرے شوکر ہے وہ سینیت کے قدموں پر چاندو ٹرکے اپنی غلامی کے حق کی آدھا کیا کہ میں پانی نے کر کے آئی آئی ہو تاکہ آپ پانی قبول کر لے سینیتا سینیت نے پانی کو دیکھا آنکھ پیاس لیا کے سرمانے لگے جا 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 اس پانی کو واپس لے جا ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی کہا کس لیے کہا جس کا اس پر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا رقی لگتا اس پانی اچھا رقی لگتا اتنا کہا چیخ دکلی غیری غیر سینیت زیادی تمہیں فاطمہ زہرہ کا راستہ پانی قبول کر لی دیئے آپ یاد رکھیے اگر سینیت زیادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرہ کا راستہ دے دو تو مان جایا کر لے اس لیے کہ یہ سم سے بڑا واستہ ہو گئے اللہ وہاں پر غور قبول پیارے کہا آپ کو سینیتا فاطمہ کا راستہ آپ نے پانی پانی میں لیا پھر خیال آیا اللہ وہاں پر میری سکینہ پیاسی ہے وہ سینیت میں چاہتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال ہونا یہ کہہ پانی کا پیالہ لے کے آئی گئے خیمے میں تلاش کیا چاہاں لیٹنے کی جگہ تھی خیمے میں جلائے جا چکے تھے اللہ وہاں پر تلاش کیا کہیں پہ پتا نہ چلا پریشان ہو گئی آواز تھی سکینہ سکینہ کہیں سے آواز رکھی آئی پھر مقبل کی طرف دوڑی ہو کیا دیکھتی ہے آواز دیتی ہے سکینہ ایک لنی سی آواز بھری کب پھوپی یہاں آ جائیے میں یہاں ہوں ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے کیا دیکھتی ہے اللہ وہاں بر حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پر سر رکھا کہاں کے لیٹی ہوئی ہے حضرت سینب نے اٹھایا کبیٹی یہاں کیسے آگئی کب پھوپی آپ کو تو بتا دی کہ بابا کے بغیر جی رہی لگتا گئی مجھے باب کے بغیر نیر نگی آگئی ہے آج آپ کی جدائی کی پہنی رات کی آج بھی مجھے نیر نگی آگئی ہے آپ مجھے چھوڑ کے آگئی میری آپ کوئی میں نے آواز دی بابا آپ کی بیٹی کو نیر نگی آگئی ہے اتنے میں آواز آتی ہے میری سکینہ پریشان کر ہوتی ہے آج تجھے آج سینے سے لگا کے سلا دھو کہاں اتنا میں نے سلا دھوڑ نگائی جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے تارے ہوئے سلخے جیتی ہوئی لاشے میں ٹوٹی ہوئی ہٹی آگئی ہے میں نے کہاں باکہ آگئی اس لاشے میں ہاتھ اٹھائے کسکینہ آگئی کہاں میں نے آگئے دیکھا لاکھ کی مسینے پر لیٹ کی تھی لیکن آج بابا کے سیرے پر اتنے زخم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے وہ جوالوں میں سانش کروں گا رفض ہے سکت ہمیں بیٹی مانگا کر لے ہو اللہ تو خیز دے تو بیٹیا مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے تکے بیٹے جائے تاتا پٹھارا کر لیا ہے بیٹیا تکھوں کا پٹھارا کیا کر دی ہم نے صرف بیٹے مانگ گئے لیکن بیٹیوں کو بہت سمجھ کے چھوڑ دیا خدا کے آس دے یاد رکھنا بیٹیا بوجھ رہی ہوتی ہے جب سانا ساتھ آرہ سے بابا ہے جب بیٹے حقہ دیتے ہیں تب بیٹیا سینے سے لگایا کر دی تجھے کیا پتہ بیٹی کیا ہوتی ہے تُو نے جہیز دیا بیٹی کو نواریس بنا دیا پیسے دیکھ کر نے رسل کیا بیٹی سرشتہ ختم کر دیا بیٹی کیا ہوتی ہے آقا فرما دے گئے اوہ تنیا بھالو کان کھون کھون سلا دو میری بیٹی آمینے چگر کھڑا گئے آقا بھتا رہے گئے ہم میرا فرمی ہوگا اپنی بیٹیوں کو اپنے چگر کھڑا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تبی نارے رسالت شہید اعظم کانفرنس اللہ مختی حماد رضا صاحب رضی سبحان اللہ اللہ سے بیٹیا مانگا کر بیٹیا ابھی ایک باپ کا لیور خراب ہو گیا لیور لیور کچھ دن پہلے کی بات ہو تو بیٹی نے اپنا آدھا لیور اپنے باپ کو دے دیا لیور کا ٹکرا باپ کو دے دیا یہ بیٹی ہوتی ہے لے سکتے ہو بیٹے سے بیٹا تمہیں ایک ناخون نہیں دے سکتا اللہ ماشاءاللہ مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو جانبی دیتی ہیں جانبی دیتی ہیں یہ جانتی ہیں میرے باپ پرمچ میں کتنا بڑا حساب انہیں پتہ باپ کی کتنی بڑی قرمان بیٹے کو مطلب نہیں باپ کی کمائی کیا وہ تو کہتا جی مجھے وہ جوتا چاہیے جو پدھان کے بیٹے نے پھینے لیکن شام کو جب بیٹا آکے پسینہ ساف کر کے بیٹھتا ہے نا چھنڈی سانس لیتا ہے تو ہزار حسرتیں بھی دل میں ہونا بیٹی تفن کر لیتی ہے کہتی ہے چھپو جا بول مت دینا میرا باپ ٹھینہ کھینچ کے لائے اس نے صبح سے بوریاں ٹھوئیے بڑا دھک کے آیا باپ سے سوال لکھ دینا اللہ ہوا بر یہ بیٹیاں جو باپ کی حالت کو دیکھتے سوال کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی باپ اگر خود کہہ بھی دینا بیٹی نئے کپڑے بنا لے تو بیٹی نا کہتی ہے اببا کیا ضرورت ہے ابھی تو بچھلی عید کو کپڑے بنایے تھے رکھیں نا انہی پر پریس ہو جائے گی وہ نئے ہو جائے گی یہ بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹیاں پوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں باپ کا سہارہ ہوتی ہیں زہن میں بات رکھنا بیٹیاں باپ کا سہارہ ہوتی ہیں کتنے کئے گزرے ظالم صفات اور پتھر دل باپ ہے جو آج جو آج بیٹیوں کے دروازے نہیں جاتے گھر گھر کی قرآنی ہے بیٹیاں رو کے کہتی ہیں کوئی تو تعویز ہوگا جو میرا بھائی میرے دروازے تک آجائے